اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے پچھلے کچھ دنوں پہلے میں نے لیپ کپ بوس پرڈی لیزر میں نے ڈالا تھا تو اس کا رزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں آج تو بیسے بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے کچھ پھول ہمارے کل کے گر گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہب اسکس کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پھول دیکھیں کیسے آ رہے کچھ دن پہلے میں نے اس کی ٹریمنگ بھی کی تھی اگر آپ کے پھول نہ آ رہے ہوں تو جو پھول کھل کے ختم ہو جاتے ہیں آپ ان کو ہٹا دیا کریں اس کے بعد پھول ماشاء اللہ بہت اچھے سے کھلتے ہیں تو یہ کلیوں سے تو یہ بھرا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کلی کھلنے والی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی کلی کھل کے ہٹ گئی ہے تو یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ ساف سوائی بھی ساتھ میں کرتے رہیں بتاتی ہوں یہ دیکھیں کہ سارا میں نے پرون کیا تھا تو یہ دیکھیں نئی نگروت اس کی یہ دیکھیں ہاتھ جگہ سے یہ ڈالی بنے گی یہ دیکھیں پھول بنیں گے یہ دیکھیں یہاں پھول نہیں نہ بنا ہوا تو یہاں سے بھی آپ پنچ کھا دیں اتنا سا بس اتنا سا کرنا ہے آپ نے وہی میں آج آپ کو دکھا رہی تھی کہ جو میں نے کھا ڈالی تھی اس کا ماشاء اللہ دیکھیں رزلٹ دیکھیں آپ اور میرا ہر پتہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہر پتہ میرا صاف ہے کوئی اس پہ کیڑا نہیں ہے کوئی اس پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ویری گیٹر ہے میرا اور یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے نا یہ کھلنے والا تھا یہ دیکھیں گر گیا یہ دیکھیں تو یہ دھوپ اس کو ماشاءاللہ فول ٹائم ملتی ہے اور میں جٹ روفہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا یہ دیکھیں پھولوں سے یہ دیکھیں بھرا پڑا ہے پھولوں سے یہ دیکھیں دراصل جو فلاورنگ والے پلانٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کو پندہ دن میں کھا دینی ہی ہوتی ہے چاہے ہم لیکوڈ کے روب میں دیں چاہے ہم اس کو کیمیکل کے روب میں دیں لیکوڈ ان کو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے بس یہی ریزن ہوتی ہے وہ آپ اس کا انٹی فنگس کا ساتھ سپریے کرتے رہیں ساتھ ساتھ اورگینک سپریے میں نے لائیوں ہوں اپنے چینل پر وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں اورگینک سپریے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ سپریے بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا ساتھ پرونگ بھی کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا ٹرم بھی کرتے رہیں تو مانشاءاللہ یہ پھول بہت زیادہ آتے ہیں میں آپ کو اپنی بیل پچھلے دنوں میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو اپنی بیل دکھاتی ہوں میں آپ کو جو میں نے کٹنگ کی تھی پچھلے ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھائی تھی اور آپ دیکھیں پھولوں پہ بھر ہی گئی یہ دیکھیں جہاں میں نے اس میں لیو کمپوز فرٹی لیزر ڈالا تو اس کے بعد فلاورنگ پھر ہونا شروع ہوگی یہ دیکھیں جب پودوں کے آگے آگے سے جب کٹنگ کرتے ہیں پھولوں پہ دوبارہ آ جاتے ہیں اب پھر اس کے پھول جھٹ جائیں گے اس کے بعد پھر میں اس کو آگے آگے تھوڑا سا کار دوں گی تو پھر پھول آنا شروع ہو جائیں گے اتھر بھی میری دو بیلے لگی ہوئی ہیں یہ ایک بوگن ملیا لگی ہوئی یہ پنک والی اور ایک جمکہ بیل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ دونوں ہیں تو ان کی بھی میں نے ٹریمنگ کی تھی اب یہ دیکھیں پھولوں سے بھری پڑی ہیں آپ اقصد کہتے ہیں نا کہ ہمارے پھول نہیں آتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کریں ان کی تھوڑی تھوڑی آگے کٹنگ کریں ساتھ میں لیو کمپوز پٹی لائزر دیں وہ میرے چینل پہ موجود ہے تو ماشاءاللہ پھول ضرور آئیں گے جاتے جاتے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مرچنگ بڑی پڑی ہے میری یہ دیکھیں آپ کے پھول آ کے جھڑ جاتے ہیں ان کی بھی ریزن ہے اس وجہ سے کہ ان میں آپ خد نہیں دے رہے ہیں ٹائم پہ اور گڑائی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو سپریہ نہیں کر رہے ہیں پتے بھی موڑ جاتے ہیں اس لیے میں ہر چیز ٹائم سے پہلے کر لیتی ہوں تو اس لیے پتے بھی ٹھیک ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور مرچے بھی ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں میری مرچے یہ دیکھیں ایک گچھے کو چھے چھے مرچے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تین چھے سات مرچے یہ دیکھیں سات اس کو لگی ہوئی ہیں اس کو کتنے لگی ہوئی ہیں تین تین چھے سات آٹھ ایک کو آٹھ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ابھی سارے دن کی دھوپ نہیں لگتی میری مرچے پہ ابھی یہ دیکھیں مرچے میری ماشاءاللہ کیسے بھری ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میری بیلوں والی جگہ پہ ہی لگی ہوئی ہیں یہ میری بیلے لگی ہوئی ہیں یہ والی اور نیشے یہ مرچے لگی ہوئی ہیں اور ایک گھنٹہ صرف دھوپ آتی ہے وہ بھی مشکل جاتے جاتے بس ایک گھنٹہ آتی ہے اور مرچے دیکھیں سارا دن دھوپ میں رہتی بھی نہیں ہے یہی انفرمیشن آپ لوگوں کو دینی تھی کہ اپنے پودوں کی ٹائم پہ سفرے کریں ٹائم پہ ان کو فلٹی لائزر دیں تاکہ یہ پھل زیادہ دیں گروت زیادہ ہو تو میرے چینل پہ ارگینک اور کیمیکل دونوں فلٹی لائزر ہیں آپ جو چاہیں فلٹی لائزر آپ دیکھ کے اپنے پلانس کو دے سکتے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ آپ پندرہ پندرہ دن کا وقفہ ضرور ڈالا کریں بیس پندرہ دن کا وقفہ ہونا ضروری ہے فلٹی لائزر ڈالنے کے لئے اپنا ڈھیروں حیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ